ملتان میں سبزیوں اور پھنوں کے دام بے لگام، سبز مسالے جانت بھی خرید میں نہ رہے شہری پریشان ہے، مارکیٹ میں آدھرک آٹھ سو، لیسن چھے سو اور مٹر تین سو بیس روپے کلو فروخت ہونے لگے مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال کے والے سے بتا رہے ہیں شکیل سلطان جی شکیل جی برکل ملتان شہر میں مہنگائی ہے کہ مارکیٹ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لی آئے روز اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اس وقت ہم مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو آج بھی سبزیوں، پھلوں، اس کے ساتھ انڈے اور چکن کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جبکہ وہ اشیاء جن کا استعمال سردیوں میں بڑھ جاتا ہے ان کی قیمتیں بھی جو ہے وہ اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں جس میں انڈا جو ہے وہ سرے فیرست ہے جبکہ سبزیوں میں سبزمیسالہ جات گرمیوں میں جب ان کی فصل کافی اچھی دستیاب تھی تو ان کی قیمتیں کم تھی لیکن اب ان کی قیمتیں بھی کافی زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ سبزیاں وہ پھل جو ابھی مارکیٹ میں نئے داخل ہوئے ہیں ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں آج کے اگر تازہ ریٹس کی بات کریں تو سبزیوں میں ادرک 800 پہ کلو پر برقرار ہے لیسن 600 پہ کلو پر برقرار ہے جبکہ موسمی سبزی مٹر 320 پہ کلو مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں جبکہ ان تینوں سبزیوں کی جو سرکاری قیمت ہے جو روزانہ کی بنیاد پر سرکاری ریٹ لیسٹ زلین زامی کی جانب سے جاری کی جاتی ہے وہ مارکیٹ میں مکمل طور پر غیر فعل نظر آتی ہے ادرک کی سرکاری قیمت کی اگر بات کی جائے تو 590 مقرر کی گئی ہے لیسن کی 570 مقرر کی گئی ہے مٹر جو ہے وہ اس کی قیمت 300 پہ تک مقرر کی گئی ہے مٹر کی قیمت تو کسی حد تک مارکیٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہے لیکن ادرک اور لیسن جو ان کی قیمت میں 150 پہ کا فرق جو ہے وہ موجود ہے یہ فرق ہمیشہ ہی موجود رہتا ہے جبکہ سبز مثالہ جات کی بات کریں تو ہری مرچ مارکیٹ میں 320 تک مل رہی ہے یہ کینٹ کا ریٹ ہے جبکہ اگر عام ریڈیوں اور دکانوں پر بات کی جائے تو بیس تیس یا بزیادہ سے زیادہ پچاس تک کم ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو پیاز ہے دو سو میں مل رہا ہے ٹرماتر 160 تک پہنچا ہوا ہے آلو 120 پہ کلو میں فروخت ہو رہا ہے سبز مثالہ جات کی بھی مارکیٹ اور سرکاری قیمتیں ان کی بھی مختلف ہیں جس میں بات کی جائے سبز 180 مقرر کی گئی ہے اس کے ساتھ پیاز 110 مقرر کیا گیا ہے ٹرماتر 105 پہ کلو آلو 40 پہ کلو مقرر کیے گئے ہیں ان چاروں سبزیوں کی سرکاری اور مارکیٹ کی قیمت میں بھی ایک بڑا فرق موجود ہے جبکہ دیگر موسمی سبزیوں کی بات کریں جس میں گاجر 120 میں فروخت ہو رہی ہے گاجر اس سے پہلے 160 پہ مل رہی ہے اس کی قیمت میں کمی دیکھنے کو ملی ہے مولی کی قیمت کافی کم ہو گئی 160 سے کم ہو کر 80 پہ کلو ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ جو شلجم ہے وہ بھی مہنگے داموں فروخت ہو رہے اپٹا بات سے مگوائے جا رہا ہے ابھی مقامی علاقوں سے دستیاب نہیں ہوا ہے شلجم بھی 160 تک مل رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ بات کریں گوبی کی ان دنوں موسمی سبزی ہے کافی زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس کی قیمت 120 پہ کلو ہے پھلوں کی درف جائیں تو پھل بھی مہنگائی کی نظر ہو گئے ہیں عام شہری کے لیے پھلوں کو خریدنا آسان نہیں ہے جس میں انگور اپنی اقسام کے حوالے سے کم سے کم 400 زیادہ سے زیادہ 800 پہ کلو تک فروخت ہو رہا ہے جس میں سرخ انگور ہے گلابی انگور ہے کالا انگور ہے اور سندرخانی انگور ہے اس کے ساتھ سیب کی بات کریں تو سیبیں بھی مختلف اقسام ہیں کوالیٹی بھی مختلف ہے کم سے کم 200 زیادہ سے زیادہ 400 تک اس کے ساتھ انار 400 سے لے کر 600 پہ فی کلو تک جپانی پھل 300 پہ فی کلو کے حساب سے جبکہ کیلے 120 پہ درجن کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں جو پھلوں کی قیمتیں ہیں سرکاری اور مارکیٹ کی قیمتیں فرق ان کے درمیان بھی موجود ہے لیکن سبزیوں کی نسبت ان کا فرق جو ہے وہ کافی کم ہے اس کے ساتھ چکن اور انڈے کی قیمت کی بات کی جائے تو چکن آج 594 پہ کلو سرکاری ریٹ میں مقرر کیا کیا ہے اور چکن شہر میں تقریباً چکن کی قیمت جو ہے وہ سرکاری ہی فروخت ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ مجسٹریٹ کے اقصر چکن کی دکان پر چیکن ہوتی رہتی ہے جس وجہ سے چکن کی سرکاری قیمت لاغو رہتی ہے لیکن اگر ہم شہر سے باہر دھیاتی لاکھوں کی بات کریں تو وہاں دکانداروں نے اپنی مرضی کے ریٹس مقرر کیے گئے ہوتے ہیں 600 سے زیادہ تک دوہے وہ چکن فروخت کر رہے ہوتے ہیں جبکہ انڈے کی بات کریں تو ہر سال کی کہانی ہے کہ انڈے جیسے ہی سردی آتی ہیں ان کی جو ہے وہ یہاں پہ استعمال بڑھتا ہے لوگوں کی طلب بڑھتی ہے تو انڈے کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے نہ صرف مارکیٹ میں انڈے کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے بلکہ اس وقت سرکاری ریٹ بھی انڈے کی بڑھا دیا گیا ہے آج سے اگر پندرہ دن پہلے دیکھیں تو یہی انڈہ 260-250 تک درجن کے حساب سے مقرر کیا گیا تھا آج انڈے کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 314 انڈ پہ درجن کر دی گئی اور آنے والے دنوں میں اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا اس حوالے سے جب ہماری دکانداروں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو سرکاری ریٹ ہیں وہ مارکیٹ میں ہم لاغو نہیں کر سکتے کیونکہ منڈی کے ریٹ جو ہیں وہ اس پر خریداری کر گیا جب زلین زامی کے افسران سے بات ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز آگے پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں خیر ان کی کاروائیوں کا دکانداروں کو تو نقصان ہوتا ہے لیکن عام شہریوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا کیونکہ ریٹ وہیں برقرار ہیں جبکہ اس کے ساتھ ان دنوں جب نجائز منافع خوری کی جا رہی ہے خوصاکتہ مہگائی کی جا رہی ہے وہ اس طرح سے مارکیٹ میں ختم ہوتی نظر نہیں آتی عام شہری بھی اس سے کافی زیادہ پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ سبز مثالہ جات جو ہر ہانڈی کا حصہ ہوتے ہیں جس میں پیاز ہری میچ اور ٹوپاٹر جو ہیں ہر ہانڈی میں استعمال ہونے ہوتے ہیں جب ان کی قیمت بھی عام شہری کی پہنچتے اتنا دور چلی گئی ہے تو خریدنے کے لیے وہ مشکل ہوگا جبکہ پھل تو ہیں وہ تو غریب کا خواب بھی بنتے جا رہے ہیں ان کی پھلوں کی تمام تر قیمتیں سننی صرف کیلہ ہی ہے جو صرف ایک سو بیس میں مل رہا ہے اور سیب جو ہے وہ لوگ والیٹی میں دو سو میں مل رہا ہے باقی جتنے بھی پھل ہیں وہ تین سو چار سو پانچ سو سے اوپر مل رہے ہیں جو ایک عام دیہاڑی دار طبقہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پھل نہیں خرید لے جا سکتا ہے تو یہ تمام تر صورتحال ہے ملتان کی اشیخ اور نوشکی مارکیٹ کی جن کی قیمتیں آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں اور حکومت پنجاب کی جانب سے شروع میں تو کاروائیاں کی گئیں لیکن اس کے بعد جتنے بھی نجاز منافع خور ہیں مافیا ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے جو اپنی مرضی کے دام لگا کر نجاز منافع خوری کر رہے ہیں اور عام شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں تو عام شہریوں کا تمام افسران سے یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ مارکیٹ میں چیک انڈ ویلنس بڑھائیں اور یہ جو شیخ اور نوشکی قیمتیں آئے روز بڑھائی جاتی ہیں سرکاری قیمتوں کو مزاق پناہ دیا جاتا ہے سرکاری قیمتیں لاغو کروائیں تاکہ سرکاری قیمتیں جو کافی کم ہوتی ہیں بنسبت مارکیٹ کے ان پر ریٹ لاغو کروائے جائیں تاکہ عام شہری اس کو آسانی سے خرید سکے جی ٹھیک ہے عام شہری آسانی سے خرید سکے شکر سلطان اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ سبز مسائلہ جات بھی خرید میں نہ رہے شہری پریشان ہیں ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام ہو چکے ہیں